سب سے بڑی خبر کے ساتھ پین بی گھوٹالے میں سپریم کورٹ میں دوسری یاچکہ داخل کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں شکروار کو اس معاملے میں سنوائی ہوگی پین بی کے بھشت افسروں پر ایف آئی آر درش کرنے کی مانگ کی گئی ہے نیرہ موڈی کیا بھی جلد پر تیرپن کی مانگ اس پی آئی آئی آل میں کی گئی ہے ہمارے سہیوگی آشیش سنہ ہم سے جڑ گئے ہیں آشیش ابھی دو دن پہلے بھی ایک پی آئی آل سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی اور آج ایک یہ نئی پی آئی آل داخل کی گئی ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں سپریم کورٹ میں کل ہی دو پی آئی آل داخل کی گئی تھی دیکھیں سپریم کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں مینشن کیا گیا تھا اس ماملے کی جلد سنوائی کی جائے اور آج سپریم کورٹ جلد سنوائی کی لیے تیار ہو گیا ہے اس کیاتی کا میں سکتے اہم بات یہ ہے کہ اس میں مانک کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کینڈر سرکار کو یہ مردیش دے کہ دو مہینے کے دیتر میروں موڈی کا پرچر پر کر اسے واپس بھارت لایا جائے یعنی اگر اسے بھارت واپس لایا جاتا ہے تو وہ ٹرائل پیت کرے گا دوسری اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر کٹی نے بھی پانچو پروڑ سے زیادہ کا لون لیا ہے تو ایسے میں کمیٹی بنا دی جائے جن لوگوں نے بھی پانچو پروڑ سے زیادہ کا لون لیا ہے ان کا عدیان کرے گی کہ لون انہیں کیسے دیا گیا اور یہ ساری ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کرے گی تیسری اہم بات یہ کی گئی ہے کہ اگر کچھ دس کروڑ سے زیادہ کا لون لیتا ہے تو اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بنا دیا جائے اب بیش کی سب سے بڑی عدالت اس دیاکتہ پر سنوائی کے لیے تیار ہو گئی ہے بہت بہت دھنیواد عشیش آپ کا پوری اس جانکاری کے لیے پنجام نیشنل بینک مہا گھوٹالے میں جانچ ایجنسیاں لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں سوموار کو پی این بی کے تین اور ادھکاریوں کو گرفتار کیا گیا جانچ ایجنسیاں اب تک پی این بی کے پانچ ادھکاریوں سمیت گیت آنجلی کے ایک کرمچاری کو گرفت میں لے چکی ہے جی ایم لیول کے ایک درجن سے زیادہ ادھکاریوں سے جانچ ایجنسیاں لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہیں ایڈی نے پی این بی کے تقریباً بارہ سے ادھک کمپیوٹرز کو سیز کیا ہے ساتھی دو ہزار دس سے لے کر ابھی تک کی جو بھی فائلیں اس معاملے سے جوری ہوئی ہیں ان کو بھی سیز کر لیا گیا ہے اس بیچ مہا گھوٹالے کے آروپین نیرو موڈی نے پی این بی کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ پی این بی نے گھوٹالے کا خلاصہ کر ریکاوری کے سارے راستے بند کر دیئے ہیں تو اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری ایک طرف آپ پیسہ لے کے بھاگ گئے اور اس کے بعد اب الٹا آپ چٹھی لکھ رہے ہیں ہماری دینداری کا غلط آنکڑا بتانے کے چلتے میڈیا کی نظریں ہم پر ٹک گئی ہیں اس کے چلتے تورن تلاشی اور زبطی ہونے لگی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کی فائر سٹار انٹرنیشنل اور فائر سٹار ڈائمنڈ انٹرنیشنل کو کاروبار روکنا پڑا میں نے تیرے فروری کو پیسہ لٹانے کا آفر دیا تھا لیکن دینداری وصولے کی جلدبازی میں اٹھائے گئے قدموں نے میرے برینڈ اور بزنس کو تبہہ کر دیا بھارت میں میرے بزنس کی ویلیو قریب 6500 کروڑ روپے ہے اور اس سے بینک کا کچھ کرز لٹائے جا سکتا تھا ای ڈی اور سی بی آئی نے جو قیمتی سامان اور سمپتیاں ضبط کی ہیں ان کی قیمت 5640 کروڑ ہے یہ اور دوسری سمپتیوں سے بینک کی ساری دینداری چکائی جا سکتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دور اب گزر گیا ہے تو یہ چٹھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے جو نیرو موڈی نے پین بی کو لکھی ہے پین بی کے مہا گھوٹالے میں نیرو موڈی اور میہل چوکسی کی کارگزاریاں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اسی سلسلے میں آج اس وقت ایک اور بڑا خلاصہ ہوا جب میہل چوکسی کی ایک کمپنی کے پور ویمڈی نے انڈیا نیوز ایکسکلوسیف بات چیت کی گیتا انجلی جیمز کی پور ویمڈی نے آروپ لگایا کہ میہل چوکسی سیلیبرٹیز سے وکیابن کرواتا تھا لیکن اس کے بدلے انہیں جو ہیرے کی جولری دیتا تھا وہ نبہ فیسدی تک نکلی ہوتی تھی بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس طریقے سے میہل نے کئی سلیبرٹیز کو ٹھگا ہے سنی لیونی نے یہ ویگیاپن میہل چوکسی کے ایک ملٹی برانڈ جویلری چین کے لیے کیا تھا میہل چوکسی ایسے ہی دلکش ویگیاپنوں سے اپنے برانڈ کی تھمک جماتا تھا وہ جانبوچ کر ان سیلیبرٹیز کو چنتا تھا جن پر لوگوں کی ہاتھیں دیکھ جائیں اور اس کے بہانے گیٹانجلی برانڈ کی جویلری لوگوں کے من میں بھچ جائیں ایٹانل وان اف اکائنڈ سو ویری نیرو کے ماما میہل نے ان سیلیبرٹیز کے ذریعے یہ تانجلی برانڈ کو مشہور بنانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی لیکن ان سب کے پیچھے اس کی ایک ایسی چال چپی تھی جس کا اب چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میہل نے بینکوں کے علاوہ گراہ کو کو ہی نہیں بلکہ اپنے برانڈ کا ویجیابن کرنے والے کئی سیلیبرٹیز کو بھی تھگا ہے میہل چوکسی کی ایک کمپنی گیٹانجلی جیمز کے پورو ایمڈی سنتوش رواستو سب سے پہلے انڈیا نیوز پر آئے انہوں نے بتایا کہ میہل نے ہمیش ریشمیا سے ٹی وی کا ایک ویجیابن کر آیا تھا بدلے میں انہیں ایک ہیرہ دیا جس کی قیمت پچاس لاکھ روپے بتائی گئی لیکن ہمیش نے جب اس کی جھاچ کرائی تو وہ ہیرہ نبے فیزدی تک پتھر نکلا اس کی اصل قیمت پچاس لاکھ نہیں بلکہ پانچ لاکھ روپے نکلی ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے جب مجھے سننے میں آیا کہ ہیمیش رسامیہ جی آفیس میں آیا اور کافی انہوں نے شورگور مچایا کافی چلائیا اور دھمکی دی کہ وہ لیگل کیس کریں گے کمپنی کے اوپر کیونکہ ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے کمپنی کے لیے جو مارکٹنگ کی تھی اس کے اگینسٹ میں ان کو کمپنی کچھ ڈائمند جویلری دے رہی تھی لیکن جب انہوں نے مارکٹ میں پتا کیا تو اس جویلری کے ویلیویشن جو ان کو بتایا گیا اس سے ٹین پرسن سے بھی کم تھا سنتوش رواستوں کی مانے تو انہیں مہل چوکسی کے اس گورک دھندے کی بھنک پہلے ہی لگ چکی تھی لیکن مہل نے ان کا موہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ یہ میرا بجنس ہے تم اپنے کام سے کام رکھتے چوکسی سے کئی بار بات کی ان کو بولا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں گلت ہو رہی ہیں اس کی ٹھگی کا ایک اور طریقہ سامنے آ چکا ہے میہل چوکسی اپنی جویلری کا سرٹیفیکٹ خود دیا کرتا تھا جبکہ اس کا اجھکار آئی جیل اور ای جیل جیسی کمپنیوں کو ہے وہ ایسا اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ اس کے ہیروں میں جبردست ملاوٹ ہوتی تھی جب گراہک اس کے ہیرے کی جویلری باجار میں بیچنے جاتا تو اسے اس کی مہج 20 فیزدی قیمت ملتی تھی میہل کو قریب 20 سال سے جاننے والے ہیرہ کاروباری ہارتک ہنڈیا سے ہی اس کا ست سنی ہے میہل چوکسی ایک لکھتا تک آپ کو جو جویلری چیئے میں سرٹیفیکٹ جویلری دوں گا تو ہم لوگ سماتے ہیں کہ سرٹیفیکٹ جویلری تو کوئی غلط کام ہو نہیں سکتا لیکن کبھی لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو سرٹیپیٹ دیا وہ کونسی کمپنی کا وہ خود کی کمپنی کا یہ سرٹیپیٹ ہوتا ہے آپ وہ جب مارکٹ کے اندر مال بیچنے جاؤ گئے آپ کو بیس کے تیس تکار پیسہ وپس آئے گا ستنو شروہستو اور ہارتک دونوں نے بتایا کہ میہل گلیمر کی دنیا میں کسی بھی نئے چہرے کے قدم رکھتے ہی اسے اپنی پارٹی یا کارکرام میں بلائے کرتا تھا چاہے وہ بولیوٹ کا چہرہ ہو یا پھر کوئی مس انڈیا یا پھر مس ورڈ اس وقت تک سب اسے صرف پبلیسٹی کا طریقہ سمجھتے تھے لیکن جب ہزاروں کروڑ ڈکار کر گائے ہو چونکہ ماما بھانجے کا ساتھ چند سامنے آ گیا تب سب کو یہی لگ رہا ہے کہ ماما بھانجے کی جوڑی نے سب کو مامو بنا دیا اب شیخ شرما ممبئی انڈیا نیوز اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کانپور میں روٹو میک کمپنی کے مالک وکرم کوٹھاری کی پتنی سادنا کوٹھاری کو سی بی آئی جانچ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے سی بی آئی کوٹھاری کی پتنی کو بینک لوکر کی جانچ کے لیے اپنے ساتھ لے کر گئی ہے وکرم کوٹھاری پر ساتھ بینک کے قواد تین ہزار چھہ سو پچانوے کروڑ روپے بقایا بتایا جا رہا ہے سی بی آئی نے وکرم کوٹھاری پر ایف آئی آر دچکر ان سے پوچھتا شروع کر دی ہے سوموار کو کوٹھاری سے سی بی آئی نے کئی گھنٹوں کی میراتھن پوچھتاچ کی پوچھتاچ کے بعد سی بی آئی نے کوٹھاری کے گھر اور کمپنی پریسر کو سیل کر دیا اور آج سی بی آئی ان کی پتنی کو لے کر بینک لوکر کی جانچ کرنے کے لیے نکلی ہے کل لگاتا اور پندرے گھنٹے تک ان سے پوچھتاچ ہوئی تھی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ارون چطورویدی جڑ گئے ہیں ارون کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کل میراتھن پوچھتاچ کوٹھاری کے ساتھ ہوئی تھی وکرم کوٹھاری کے ساتھ اور آج ان کی پتنی کو ساتھ لے گئی ہے سی بی آئی دیکھے کل بہت سارے کاجات سی بی آئی نے برامت کیے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوٹٹس ہیں اس میں بھی یہ جانکاری میں تہیے کہ بہت سارے کاجات ملنے کی امید ہے بہت سارے سبوں سی بی آئی کو ملنے کی امید ہے اور اس کیلئے وکرم کوٹھاری کی پتنی ساتھنا کوٹھاری کو لے کے سی بی آئی الگ الگ ٹینکوں میں جائے گی اور سب سے مہتکون بات سوبنا یہ ہے کہ جو پیپر وہاں سے برامت کیے گئے ہیں اس کو لے کے لیگل ایڈوائز سی بی آئی لے رہی ہے کیونکہ ایف آئی آر درست بھی جا چکی ہے اور اب جرفتاری باقی ہے ایسے میں سی بی آئی یہ چاہتی ہے کہ جرفتاری پوری بکتہ طریقے ہو جسے کہ ان کو بیل آتھانی سے نہ ملے اور دوسری مہتکون بات سوبنا میں آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تجلیباً سیٹس کا کرون روپیا جو انہوں نے لون لیا ہے اس کی ادائی کی کیسے ہوگی یہ سب سے مہتکون ہیں کیونکہ وہ عام آدمی کی کمائی کا پیسہ ہے جس نے ان لوگوں نے اس کو ٹیکس کے روپ میں چکایا ہے یہ بہت مہتکون بات ہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارون یہ ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے جس کو یہ لون کے بہانے لے لیتے ہیں اور پھر گبن کر لیتے ہیں